بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سے ریکوست کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں یہ جو کرونا وارث جیسی آفت ہے اس سے محفوظ فرمائے اور آپ سب کو بھی آپ کرشتداروں کو بھی اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سمع آمین تو دوستو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج جس ویڈیو کے ساتھ ہم آذر ہوئے اس کا عنوان ہے کہ جانوروں کے لئے آپ سستی کیلشیم گھر پہ کیسے تیار کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کیلشیم جو ہے یہ جانوروں کی بڑوتری ہر چیز کے لئے ضروری ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ گھر پر کیلشیم کو دیسی طریقے سے کیسے تیار کر سکتے ہیں تاکہ جو آپ کا کیلشیم والے پاورڈر ہیں جیسے الیس منیرل پاورڈر ہیں یا ڈی سی پی پاورڈر ہیں ان سب سے جان چھوٹ جائے اور آپ کا یہ پیسہ بھی بچ جائے جیسا کہ ہم پہلے بھی جانوروں کے دیسی انگریزی علاج بتاتے رہتے ہیں آپ کو اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ فارمز جو ہے وہ اپنے وسائل کو استعمال کر کے خود اپنے جانوروں کا علاج گھر پہ ہی کر لیا کریں تو ویڈیو شروع نیز پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانالی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو شروع سے لے کے اندر تک دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لیے پوری کی پوری بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی تو دوستو جانوروں کی بہتر نشنما دودھ ان کی سفید کرنے کے لیے دودھ سے جو بو آتی ہے اس کے مسئلے کو دور کرنے کے لیے اور دودھ کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی خوراک میں کیلشیم پروٹین آئرین منرلز اور جو صاف پانی ہے اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ فارمر اچھے دودھ کی پیداوار صرف ان جانوروں سے حاصل کر سکتا ہے جن کو وہ سارا سال یہ چیزیں اچھی مقدار میں اور متوازن خوراک مہیا کریں تو کیلشیم کی جو اہمیت ہے یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے جدی تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن گائیں اور بھینسوں کو پچاس سے سو گرام آپ کیلشیم زرانہ دیتے ہیں ان سے ایک تو ان کا جو اپنا جنور ہے وہ ٹائم پر ہیٹ پہ آ جاتا ہے وہ ریپیٹر نہیں ہوتا خاص طور پر گائے اور بھینس کی جو بچھٹیاں کٹڑی ہیں وہ پہلے سترہ سے اٹھارہ ماہ میں ہیٹ میں آ جاتی ہیں دودھ کی وہ اچھی مقدار دیتی ہیں ٹھیکے زیادہ سوہ دیتی ہیں حمل ان کا جو ہوتا ہے وہ جلدی ٹائم پر حملہ ہو جاتی ہیں اور حمل کے دوران وہ پیچھا نہیں نکالتی اور ان کا آبارشن بہت کم ہوتا ہے آبارشن آپ سمجھتے ہی ہوں گے یہ جو حمل کا گر جانا ہوتا ہے اور مادہ جنور کی بچے دانی میں انفیکشن نہیں ہوتا جنوروں کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ پاورفل رہتی ہیں ان میں درد نہیں ہوتا جنور چس رہتے ہیں تو اب یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا غریب کسان تو سستی کیلشیم جو ہے اس کے پیچھے ہوگا اتنی جو مہنگے ذرائع ہیں وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ کو بتا دیں کہ جو کیلشیم ہے اس میں سستی ذرائع کون کون سے ہیں پہلا ہے جی ڈائی کیلشیم فاسفیڈ دوستو یہ زیادہ تر ہمارے جو مارکیٹ سے ہی مہنگے داموں آپ لوگ خریدتے ہیں اور جنوروں کو دیتے ہیں لیکن آپ جو اس سے متمادل ذرائع ہیں وہ آپ استعمال کریں جیسے ہڈیوں کا چورہ ہڈیوں کا چورہ کیا ہے کہ جنوروں اور مرگوں کی ہڈیوں کو جو پوندی کش دبا ہوتی ہے وہ لگا کر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے واش کر کے خوش کر لیا جاتا ہے پھر اس کو پیس لیا جاتا ہے گرائنڈ کر کے پھر جنوروں کو دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس میں ہڈیوں میں چونکہ آپ کو پتا ہے ڈائی کیلشیم فاسفیڈ ہی ہوتی ہے تو اس سے بھی ایک طرح سے آپ کیلشیم جنوروں کے لئے حاصل کر سکتے ہیں ہڈیوں کا چورے سے دوسرا اس کا طریقہ ہے ایک انڈے کے چھلکے ٹھیک ہے جی ہاں آپ کو پتا ہوگا ایک انڈے کے چھلکے آپ کڑے میں پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیلشیم کا ایک بہت ہی اچھا زخیرہ اور پروٹین کی مقدار اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اکثر ہمارے ہاں ناشتے اور ہوتل اور بیکریوالوں سے انڈے کے چھلکے مل جاتے ہیں اس کو آپ ایک دن دھومے رکھیں پھر اس کو پیس لیں اور جنوروں کو دیں دھومے رکھتے وقت آپ اوپر کو جالی بغیرہ سیجنے کور کریں ادرواز ان کو کوئے بغیرہ لے جاتے ہیں انڈے کا جو چھلکہ ہوتا ہے یہ جیسے جرمنی ہے اٹلی ہے یوکی ہے یا اسٹلیا بغیرہ ہوتا ہے یا کچھ اور بھی یورپین کنٹیز ہیں وہاں پہ تو یہ گراموں کے ساب سے بکتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پھینک دیتے ہیں یہ بہت ہی اچھا کیلسیم کا زخیرہ ہے اگر آپ جو جانور جن میں یہ بچے کا مسئلہ ہوتا ہے جو نر ہوتے ہیں ان کے سپرمز فرٹائل نہیں ہوتے جیسے یہ مرگوں وغیرہ میں بھی ہوتا ہے کبوتروں میں بھی ہوتا ہے ان کو بھی آپ روزانہ کی بنیاد پہ صرف پندرہ دن دو ہفتے یہ اس کے انڈے کے چھلکے پیس کے وہ آپ ایک ایک چھٹکی رات کو دیتے رہیں تو وہ ان کے سپرمز جو ہوتے ہیں وہ بھی فرٹائل ہو جاتے ہیں تو اس میں جو کیلسیم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے آگے جو ایک سورس ہے کیلسیم کا بہت ہی سستہ اور بہت ہی ہسان وہ ہے چونے کا پانی جو لائم سٹون وارٹر ہوتا ہے سب سے سستی کیلسیم ہم اسی سے ہی حاصل کر سکتے ہیں اور فارمر کے لئے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے اب آپ پوچھیں گے کہ اس کو تیار کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کے لئے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا کریں کہ پانچ کلو جو ڈلے والا چون ہے وہ لے لیں اور اس کو کسی پلاسٹک کے ڈرم میں ڈال دیں اس میں سات سے دس کلو پانی آپ ڈال لیں ٹھیک ہے اور تین سے چار گھنٹے کے لئے سے چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو پھر آپ اس میں اوپر سے بیس کلو پانی اور ڈال لیں اور اس کو ہلا کر چوبیس گھنٹے کے لئے آپ رکھ دیں ٹھیک ہے اس کے اوپر سے آپ چوبیس گھنٹے کے بعد اوپر سے آپ نے پانی جو ہے وہ نتھار لینا ہے اور پانی کے اوپر ایک سفید تیسی بھی ہوتی ہے اس کو بھی آپ نتھار لیں یا اس کو اوپر سے جو جھاگ جھاگ وغیرہ سے ہوتی ہے وہ آپ باہر پھینک دیں جو پانی اوپر والا ہے ساتھ سفو آپ نے نتھار لینا ہے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ جو نیچے والا چون ہے وہ اس کے ساتھ نہ آئے اس سے آپ کو پندرہ کلو کے قریب کیلشم سے بھر پور پانی حاصل ہوگا تو یہ آپ نے روزانہ ایک جنور کو پچاس سے سو ایمل دینا ہے وہ آپ پانی میں بھی ملا کر پلا سکتے ہیں ونڈا وغیرہ میں بھی آپ بھگو کہ وہ جیسے ونڈا پوتے اس میں بھی ڈال کے جنور کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پانی کو آپ لیبارٹی سے ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ لیبارٹی سے ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں تو ایک جنور کو ڈی سی بھی پاورڈر اور ایک کو کیلشم والا یہ والا جو چونے والا پانی وہ دے کر آپ موازنہ بھی کر سکتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ تلا آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا مرگوں اور گوشت کے جو جنور ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے یہ کسانوں کے لیے بہت ہی اچھا مفید ذریعہ ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ جو چونہ نیچے بچ جائے گا بجا با چونہ جو ہوتا ہے اس کا کیا کریں اس کو آپ سکا کے پاورڈر بنا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ جو سو کلوگر بندہ بناتے ہیں تو اس میں تقریباً آپ ڈیڑھ سے آدھا کلو جو ہے یہ چونہ اس میں ڈال سکتے ہیں پاورڈر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہر تیسرے چوتھے دن آپ جو ہے اس کو جو جانوروں کے بھینسوں کا جو بھینسوں والا طلاب ہوتا ہے پانی والا اس میں بھی آپ آپ یہ ڈیڑھ سے دو سو گرام ڈال کے جانوروں کو پلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں پلانا نہیں ہے آپ اگر طلاب میں یہ ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے فنگس اور کائی وغیرہ نہیں لگتی اور اس کے علاوہ جانوروں کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں پہ بھی آپ اسے پھینک سکتے ہیں یہ بھی آپ کا ضائع نہیں جاتا تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی یہ تھے آج کی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سے ایک گزارش کریں کہ یہ جو ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں یہ کافی لوگ اس کو کاپی کر کے ڈاؤنلوڈ کر کے فیس بک پہ بھی یوز کرتے ہیں اچھی بات ہے وہ انفارمیشن کو آگے پھیلا رہے ہیں تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اس کو جتنا بھی آپ شیر کر سکتے ہیں شیر کیا کریں تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور ساتھ میں کائنڈی ہمارے چینل کا یا تو لنک دے دیا کریں یا پھر منشن کر دیا کریں تاکہ کوئی بندے کو اگر کوئی اور ویڈیوز کی بھی ضرورت ہو تو وہ ہمارے چینل سے آکے فائدہ اصل کر سکے بہت شکریہ اپنا اور اپنے جانوروں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ